اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرودگار کی صفات ثبوتیہ میں سے دو اہم ترین صفات علم اور قدرت ہیں اور علم اور قدرت کی بہترین دلیل ہمارے پاس کائنات میں موجود مخلوقات اور مصنوعات کا مشاہدہ اور ملاحظہ ہے کمال علم اور قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی انسانی خود مخلوقات کو ظاہری اور باطنی لباس اور ظاہری اور باطنی زینت سے آراستہ کرنا ہے اسی طرح جس طرح مخلوقات ظاہری اور باطنی لباس اور زینت سے آراستہ ہیں اسی طرح انسان کو بھی پرودگار نے ظاہری اور باطنی لباس اور زینت سے مزین کیا ہے انسان کی ظاہری زینت میں انسان کا کانگی کرنا انسان کا دائے ہاتھ میں اگوٹھی پہننا مسواک کرنا شامل ہے جبکہ انسان کی باطنی زینت میں سطر اور عفت و پاک دامنی شامل ہے سطر سے براد انسان کے گناہوں کو اور خطاؤں کو پوشیدہ رکھنا ان کو ڈھام دینا ان کو چھپا دینا یہ گناہوں اور خطاؤں کو پوشیدہ رکھنا اس کا تعلق خدا کی ذات سے ہے اور عفت اور پاک دامنی کا تعلق خود انسان سے ہے قول مشہور ہے کہ یا من اظہر الجمیل وسطر القبی اے وہ ذات کے جو خوبصورتی کو اچھائی کو وحثے اور آشکار کرتی ہے اور قبی اور بری چیزوں کو دھام دیتی ہے چھپا دیتی ہے یہ وہ ذات خدا کی ذات ہے خدا ود متعال کی ذات ستارال ایوب ہے انسان کی خطاؤں اور انسان کے گناہوں کو دوسروں سے پوشیدہ رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ پرودگار ہر روز انسان کے جو دو فرشتے ہیں ان کو تبدیل کر دیتا ہے تاکہ ہر روز نئے فرشتے جو ہے انسان کے گزشتہ گناہوں اور خطاؤں سے آشنا نہ ہو سکیں اسی طرح روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ روز محشر بھی خدا ود متعال انسان کی خطاؤں کی پردہ بوشی کرے گا یہاں تک کہ ہر انسان کا آمال نامہ اس طرح اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ دوسرا شخص اس سے آشنا نہ ہو سکے گا اس سے آگا نہ ہو سکے گا پرودگار کی اپردہ بوشی جہاں آخرت میں انسان کو ظلیل و رسوہ ہونے سے بچائے گی وہاں اس دنیا میں بھی انسان کی عزت و عبرو کا باعث بنتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ علاقے میں جب خوشکسالی آ جاتی ہے تو سب گاؤں والے کے ساتھ مل کے جناب موسیٰ علیہ السلام پرودگار سے بارش کے لئے دعا مانگتے ہیں لیکن کی دعا قبول نہیں ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے سوال کرتے ہیں کہ یہ دعا کی عدم قبولیت کی وجہ کیا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو گناہگار ہے جس کی وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے وہ شخص کے بارے میں بتائیں تاکہ میں اس کو اس جم سے دور کرلوں تو پرودگار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ کس طرح میں اپنے بندے کی پردہ دری کروں ایک اور حدیث میں وارد دعا ہے کہ پرودگار ہر بندے کے لئے چالیس پردے خلق کرتا ہے کہ اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک پردہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اگر وہ انسان توبہ کر لے تو دوبارہ سے وہ پردہ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے اور جب دوبارہ انسان گناہ کرتا ہے تو ایک اور پردہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے یہاں تک کہ یہ چالیس پردے اگر انسان اپنے گناہوں کو جاری رکھے تو ایک ایک کر کے یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ ہٹ جاتے ہیں اسی لئے کہا گئے کہ خدا ونمطال جہاں پر انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے لیکن گناہوں کی زیادتی باعث بنتی ہے کہ انسان کی رسوائی کا سبب مہیا کرے پس اگر انسان عفت اور پاک دامنی کدامن چھوڑ دے تو نتیجتاً اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتا ہے کہ میرے شیعوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شکم اور فرج کو حرام سے محفوظ رکھتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی گئی ہے کہ ساتھ گروہ اور طائفے ایسے ہوں گے جو عرشِ الٰہی کے زیرِ سایہ موجود ہوں گے پہلا وہ امام جو عادل ہو دوسرا وہ جوان جو پروردگار کا اطاعت گزار ہو تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہو چوتھا وہ شخص جو سیدھے ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ دے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو پانچویں وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے سے خدا کی خاطر دوستی کرتے ہوں چھٹا ایسا مرد کہ جو کسی خوبصورت عورت کی دعوتِ گناہ کو رد کر دے ساتھویں وہ شخص کہ جب وہ خدا کو یاد کرے تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ امام معصوم اس انداز میں دعا کرتے ہیں اللہم زیینی فیہے بسطرے والعفاف اے میرے معبود آج کے دن مجھے پر دے اور عفت اور پاک دامانی سے زینت دے جس طرح خدا ون مطال نے انسان کو ظاہری اور باطنی زینت سے عراستہ کیا ہے اسی طرح انسان کو ظاہری اور باطنی لباس سے بھی مزین کیا ہے ظاہری لباس کہ جو انسان رنگ و برنگ لباس زیبتن کرتا ہے یہ بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے اور باطنی لباس خناعت اور کفایت کہ جس کو کفاف کے نام سے روایتوں میں بیان کیا گیا ہے خناعت کا تعلق خود انسان سے ہے اور کفایت کا تعلق پروردگار سے ہے خناعت یعنی جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے اس پر راضی ہو جانا اور کفاف اور کفایت اتنی مقدار میں نعمتوں کا ہونا کہ جو انسان کے لیے کافی ہوں جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کفایت کرتی ہوں امیر المومنین اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو کناعت کے لباس سے مزین کرو تاکہ تمہ کی ذلت سے اپنے آپ کو بچا سکو انسان اگر کناعت کو اپنا شیوہ قرار نہیں دے گا تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر قرار پائے گی کہتے ہیں کہ دو بچے روٹی کھا رہے تھے ایک بچے کے پاس سادھی روٹی تھی اور دوسرے بچے کے پاس روٹی کے ساتھ شہد تھا پہلے بچے کا دل للچایا اور اس نے دوسرے بچے سے شہد طلب کیا دوسرے بچے نے جواب دیا کہ ایک شرط میں تمہیں شہد دوں گا کہ تم کتوں کی طرح جو ہے وہ میرے پیچھے پیچھے چلو اور مجھ سے شہد طلب کرو اب یہ بچہ کتے کا روپ دھار لیتا ہے اور اس شہد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن شہد تو اس نے حاصل کر لیا لیکن اپنی عزت کو اس نے گواں دیا اگر وہ کناعت سے کام لیتا تو اس ذلت اور اس وائی سے بچ جاتا پس انسان جب خدا کے دیئے پر کناعت کرتا ہے تو عزت اور عبرو کے ساتھ دوسروں کی مانند زندگی گزار سکتا ہے البتہ کناعت اس وقت تک انسان کے لیے فائد مند ہے جب خدا کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں کفائیت کی حد تک اس کے پاس موجود ہوں یعنی اتنی مقدار میں ہو کہ اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہوں اسی لیے ضعیف العیمان افراد کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ حد کفائیت ہو البتہ نعمتوں کی زیادتی بعض اوقات انسان کے لیے بدبختی کا باعث بن سکتی ہے روایتوں میں ہے کہ ایک صحابی رسول جو پابندی کے ساتھ پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ جناب رسول خدا کے پیچھے پڑھا کرتے تھے جناب رسول خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے رزق کی وسط کے لیے کاروبار میں وسط کے لیے دعا کیجئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا نہیں کرنا چاہتے لیکن اس کے اسرار پر جو ہے اس کے لیے دعا فرما دیتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے بھیڑ بکریوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں اتنی برکت پڑتی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مدینہ سے باہر ایک جگہ جو ہے وہ لے اور وہاں پہ وہ منتقل ہو جائے یہی شخص کہ جو پہلے روزانہ پانچ وقتوں کی نماز باجماعت جو ہے مسجد میں ادا کیا کرتا تھا آہستہ آہستہ کاروبار کی وسط کی بنا پر صرف جمعہ کی نماز میں آنے لگا کچھ عرصے کے بعد اس نے جمعہ کی نماز میں شدکت کرنا بھی چھوڑ دی ایک مدت کے بعد جب اس کا کاروبار کافی ترقی پا گیا تو جناب رسول خدا نے کچھ نمائندوں کو بھیجا تاکہ اس سے اس کے مال سے زکاة طلب کرے جب رسول کے نمائندگان اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کو زکاة دینے سے انکار کر دیتا ہے اور یوں منکر احکام الہی قرار پاتا ہے یہاں پر معصوم یہ دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَسْتُرْنِ فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوِعِ وَالْكَفَافِ کہ اے پرودگار آج کے دن مجھے قناعت اور کفایت کے لباس سے ٹھاپ دے انسان اپنی زندگی میں اگر کامیابی چاہتا ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا چاہیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کی بجا آوری سے انسان جنت میں اپنا گھر بنا سکتا ہے پہلا خدا کی راہ میں انفاق کرے لیکن بغیر کسی خوف اور ترس کے کہ وہ فقیر ہو جائے گا دوسرا سلام میں پہل کرنا تیسرا جدال کو تر کرنا اگرچہ کہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو اور چوتھا اپنی ذات سے دوسروں کو انصاف مہیا کرنا اور یہ انصاف تمام کمالات کی چابی ہے جی دوستان عزیز انصاف تمام کمالات کا مصدر ہے انسان اگر انصاف سے کام لے تو دوسروں کے اوپر ظلم و ستم سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ذلخہ تمام دروازے بند کر دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے تو اس سے پہلے کمرے میں موجود بدھ کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے اس بدھ کے اوپر پردہ کیوں ڈالا تو وہ جواب دیتی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے سامنے ایسے فیل کو انجام دوں یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تو ایک بے شعور بدھ کے سامنے تو شرم و حیاء کرے کہ میں اپنے خالق کے سامنے حیاء نہ کرو جبکہ وہ حاضر و ناظر ہے پس اے دوستان عزیز انصاف سے کام لیں اگر ہم ایک بچے کے سامنے گناہ انجام دینے سے اشتناب کرتے ہیں اگر ہمیں پتا چل جائے کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے ہم کوئی بھی غلط حرکت انجام دینے سے اشتناب کرتے ہیں تو وہ رب کہ جو ہمارا خالق ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو کیا ہمیں اس سے شرم و حیاء نہیں کھانے چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا نہیں چاہیے یہاں پر پھر معصوم اس انداز میں دعا فرماتے ہیں کہ وَحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَاف اے میرے معبود آج کے دن مجھے عدل و انصاف پر آمادہ فرما اب جب کہ انسان کوشش کے باوجود عدل و انصاف کے ساتھ کام نہیں لے پاتا اپنی ذات سے متعلق یا دوسروں سے متعلق ایک خوف اور ایک ڈر اس کے دل میں جنم لیتا ہے کہ پرودگار کے عذاب کا میں مستحق قرار پاؤں گا ایسے میں ایک مومن انسان چاہتا ہے کہ خدا کی پناہ میں آئے تاکہ اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے بچا سکے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے معصوم یہ دعا فرماتے ہیں وَآمِنِّي فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُوْ بِعِسْمَتِكَ يَعِسْمَتَ الْخَائِفِينَ اور آج کے دن مجھے اے پرودگار اپنی پناہ کے ساتھ ان چیزوں سے امن دے دے جن سے میں ڈرتا ہوں اے ڈرنے والوں کی پناہ گا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَانَ